اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی ہیلڈی مزیدار سی لال لو بیا یعنی راجمہ کی ریسپی پشاوری سٹائل میں جہاں پشاور میں اس کو کالول کہا جاتا ہے اور یہ بہت مزیدار بنتے ہیں بہت سادہ سی ریسپی بہت کم مسالوں میں پشاور میں بنایا جاتا ہے اور اس کو چاٹ کے طور پر بھی کھایا جاتا ہے جس میں آپ کھیرہ ٹرماتر وارہ ڈال کے سرف کرتے ہیں اب یہاں میں نے ایک ککر لیا ہے اس میں بھیگا وہاں سوڈا ڈال کے بھیگایا تھا اوور نائٹ بھیگا ہو تو بہت اچھا ہے لو بیا اور میں نے ایک پاو لو بیا پانی پھیک دیجئے گا اور اس کو ککر میں ڈال کے ایک لیٹر پانی لال مرچو کا پورڈر ہالف ٹی سپون ہلدی پورڈر ہالف ٹی سپون اچھے اس میں دھنیا پورڈر بھی ڈالتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے اور ہالف ٹی سپون نمک ڈال کے ہم اس کو عبال آنے دیں گے جب عبال آ جائے گا تو ہ ہم اس کا جھاک نکال دیجئے گا ہمیشہ دالوں میں جو بھی جھاک آتا ہے ضرور نکالا کریں اور جب جھاک نکال لیں تو ہم اس کو کوکر بن کر کے پکائیں گے اور سیٹی آنے کے بعد تقریباً اس کو بیس پچیس یا آدھر ہنٹا تو لگتا ہے اچھے سے آپ نے پکانا ہے میڈیم فلیم پہ اگر کوکر نہیں ہو تو آپ ڈیر لیٹر پانی میں آپ اس کو ہلکی آج پہ پکائیے گا اب یہ ہم آدھر ہنٹے کے بعد اس کو کوکر کو کھولتے ہیں اس کو چیک کریے گا اچھے تو میش کر کے دیکھیں گا ہاتھ سے دگوائیں گے اگر یہ سوفٹ ہو گیا تو سمجھے یہ ریڈی ہے اب اس کا مسالہ تیار کریں گے مسالہ تیار کرنے کے لیے ہم آدھر کپ آئل لیں گے چھوٹی لو بھی آنا آئل کم پیتی ہے اور جو بڑی لو بھی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ آئل پیتی ہے تو اب اس میں ہم نے ایک چھوٹی سائز کی پیاس کو سلائز کر رہا ہے اور اس کو ہم نے اچھا سا گولڈن براؤن کر لینا ہے اس طرح سے گولڈن براؤن ہوتے ہی آپ اس میں ڈال ڈال کے اس کو اچھا سا بھونیں گے اب اس میں ہم نے دو اگر بڑے ہیں تو دو ٹرماتر یا تین ترمیانے ٹرماتروں کو آپ نے پانی تھوڑا سا ڈال کے پیس لینا ہے اور یہ پیوری ہم ڈالیں گے اس کے بعد اس میں یہ سالن کا مسالہ یعنی کری پاورڈر گھر کا بناوا ہے ریسیپی میں آپ کو لنگ میں دے دوں گی ہلتی پاورڈر کشمیری لال مرچے اور اس میں دھنیا پاورڈر اور نمک ہم اس میں ڈالیں گے نمک ہم نے پہلے بھی ڈالا تھا تھوڑا سا تو دیکھ لیجئے گا اس کو ہم اچھے سے بھونیں گے اچھا سالن کا مسالہ ڈالنے سے اس کا فلیور بہت اچھا ہے اور پشاور میں بہت زیادہ ملتا بھی ہے کئی برینڈز کے سالن کے مسالے ملتے ہیں مگر میں نے یہ گھر میں تیار کیا ہے کیونکہ میں تو پشاور میں رہتی نہیں ہوں آپ اس کو اتنا بھونیے گا کہ تیل الگ ہو جائے مسالے سے اس کے بعد ہم یہ لو بیا اس کے اندر جو بھی پ پانی تھوڑا سا ہے اس کی زائدہ زائے ہیلتھ ہیلتھی اس میں نیوٹیشنز ہوتے ہیں تو اس کو پانی مت پھیکے گا اس کے ساتھ ہم اس میں ڈالیں گے اور بہت جنٹلی آپ اس کو مکس کریے گا اب یہ دیکھیں یہ بہت پتلا تو نہیں رکھتے ہیں پشاور میں اس کا مسالہ اس میں ہری میرچے ڈالیں گے اور آدھا یا ایک کب آپ پانی ڈال کے اس کو ہم ہلکی آنچ پہ زیادہ دھم پہ رکھ دیں گے آپ دیکھیں گے آخر تک آپ کے لو بیا بلکل ثابت رہیں گے ہری میرچ آپ اپنے اندازے سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اب یہ دیکھیں کتنی مزہدار سی یہ ریسیپی ریڈی ہو گئی ہے اس کو آپ رائس سے کھائیے بھگارے یا آپ اس کو ایزا چاٹ کے طور پر کھائیں تو تھوڑا اور سکھا لیجئے گا مگر یہ تھنڈی ہو کے نا یہ اور زیادہ ڈرائی ہونے لگ جاتی ہے تو ابھی چولہ بن کر دیجئے گا اور چاملوں کے ساتھ اور بہت مزہدار لگتی ہے اور کھیرہ یا ٹرماٹر اور پیاس کے ساتھ آپ اس کو چاٹ کے طور پر جیسے پ یہ پرشاوری کالول کی ریسیپی اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کرے گا ویڈیو شیئر کرے گا اللہ حافظ